مسلمت قضاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا میرے ساتھ موعدہ کرنا جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں جب آپ کا حصال ہو جائے تو میں نبی یا یہ موعدہ کر لیں کہ ہاتھ عرب کے آپ نبی ہاتھ عرب کے میں نبی معاذ اللہ اس کے خط پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو قضاب ہے جھوٹا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں قضاب لکھا جائے گا یہ خط اس قضاب کے دربار میں اب اس کے دربار میں جانا ہے خلاف بڑے خطرناک ہیں اس کے آگے ہی بندے اور پیچھے ہی بندے ہیں جہاں کا خطرہ بھی ہے ایک صحابی تھے چھابڑی فروش سر پر ٹوکا رکھے مدینہ ہی گئی ہمیں اچھ خجوریں بیچتے تھے گیارہ بارہ بچوں کے باپ تھے جسمانی طور پر بھی کمزور تھے خجوریں کھا رہے تھے جلدی سے اٹھے ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگا لے گا جب یہ الفاظ جلبازی میں کہے تو ان کے موں سے خجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گلے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے بندے پیرے خجور تو کھالے بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی اس قرآن کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا مجھے جلدی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی جنرل نکلتا ہے ان کا انداز ہی بدل گیا ان کے طور طریقے بدل گئے وہیوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلے آدمی جاتا ہے وہ صحابی مسلمہ قذاب کے دربار میں گئے وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتاتا ہے وہ صحابی جن کا نام حضر حبیب بن زید تھا جو وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زہو سے دربار میں گار دیا مسلمان ٹھٹک کے کہتا ہے کون ہو آپ اور روتے ہیں فرمایے لگے تجھے چہرہ دے کے پتا نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوبر ہوں ہم مارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں تجھے پتا نہیں چلا میں کون ہوں مسلمان پہنے لگا کیسے آئے ہو میں نے عزی سے فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لے گیا ہے بات جہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے ساتھ ایک بننا پڑھا ہوتا تھا وہ خط پڑھتا تھا تو مسلمان یہ خط اس کو دیا کہ پڑھو جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا تو قذاب ہے یہ جھولا وہاں جو سب نے سن لیا اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی وہ آگ بگولا ہو گیا آنکھیں سوک ہو گئے سامنے حضرت حبید بن صاحب تنے کھڑے تھے غصے سے دلوار لے کے اٹھا کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے قذاب کہا ہے تیرا کیا خیال ہے حبید بن صاحب اور مسکرائے کے فرماانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں جیسے میرا نبی قذاب کہے وہ ہوتا ہی قذاب ہے تو ساتھ سمندروں کا پانی میں بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دل سکتا مسلمہ غصے کی شدت سے کامتے ہوئے کہنے لگا کیوں پیچھے پلٹ کے دیکھ سارے میرے سپاہی میرے پہرے دار تلوالے نیزے خنجر تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں حضرت حبید بن زید فرمانے لگے میرے بارہ بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پیچھلنا نہیں سیکھا میں جب رسول اللہ کا پہہام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کر بچے نہیں دیکھے تو تیرا پہرہ دار کیسے دیکھ لو جو جی میں آتا ہے کر علمان محمد جان دینے سے نہیں رکھتے مسلمان نے زور سے دلوار ماری بازو کٹ کے گر گیا کہنے لگا اب بول اب تیرا کیا خیال ہے آپ فرمانے لگے تو بڑا بے وقوف ہے ہمیں عزماتا ہے ہمیں تو بدر سے لے کر اہت تک سب عزماتا چکے ہیں تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا مسلمان نے پھر دلوار ماری دوسرا ہاتھ کٹ کے گیا کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا اب باز آجا آپ فرمانے لگے تو بڑا مادان ہے ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادی کی مانتے ہیں جو کرنا ہے کر لیں مسلمان کا زہر دلوار بدن پر رکھی گینے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا حبیب بن زید فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمان کے ہاتھ کانتے تھے دلوار چلائیں گردن کٹ گئیں ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لئے جنب کے سارے دروازے کھون گئے کی محمد سے افاد دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کیا لوہوں ولانتے ہی رہے